اسلام علیکم دوستو اور ساتھیو امید ہے آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے آج ہے تیرہ جنوری دو ہزار بائیس اور گزشتہ چوبیس گھنٹے میں جو پاکستان میں نئے کیسز آئے ہیں کرونا کے سامنے وہ ہیں تین ہزار انیس اور یہ جو مصبت رہنے کی شرح ہے پوزیٹیویٹی کا جو ریٹ ہے وہ بدقسمتی سے اب سکس پوائنٹ وانٹو پرسنٹ تک پہنچ چکا ہے پاکستان میں جو بہت تیزی سے کیسز بڑھنے کی ایک بڑی وجہ ہے ظاہر ہے ہے تو وہ اومیکرون ویرینٹ ہے لیکن اس کی بھی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اومیکرون ویرینٹ ہے اس کی جو علامات ہیں وہ ویسی ہی علامات ہیں جو اس سے پہلے عام طور پر ہم جو سیزنل فلو وائرس یعنی وہ وائرس جو زکام ہمیں کرتا ہے اس کی جو علامات ہوتی تھی تو اسی جیسی ہیں تو یہی وہ وجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو جب یہ علامات آتی ہیں جس میں خاص طور پر ناک کا بہنہ گلے کا درد تو یہ شامل ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ موسمی زکام ہے تو نہ تو وہ احتیاط کرتے ہیں جو عام طور پر ہم کرونا کے سلسلے میں کرتے تھے کہ جو ایسے لوگ پھر ماسک پہنتے تھے دوسروں سے دور رہتے تھے اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر لیتے تھے دس دن کے لیے اور کوشش کرتے تھے کہ اگر ضرورت ہے کسی ٹیسٹ کی تو وہ کروائیں لیکن کیونکہ ایسا نہیں ہو پا رہا تو جس کی وجہ سے بہت تیزی سے پاکستان میں جو پانچویں ویو ہے وہ اب پھیل رہی ہے یہ جو علامات ہیں یہ بڑی مخصوص قسم کی ہوتی ہیں اومی کرون کی اس کے اوپر کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی وہ آپ چاہیں دوست تو آپ ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک ہے آپ اس کو کلک کریں وہ ویڈیو کھل جائے گی لیکن اسی ویڈیو پہ بات کرتے ہوئے ہمارے ایک دوست ہیں تدیون صاحب ان کا نام ہے تو انہوں نے کل مجھ سے بات کی کہ آپ نے اس میں یہ تو بتا دیا کہ یہ یہ علامات ہیں چار سے پانچ کے جن کو پہچان کے آپ اومی کرون پہ شک کر سکتے ہیں لیکن آپ نے وہ ٹیسٹ نہیں بتائے کہ جو کروا لینے چاہیے کیونکہ جب ہم لوگ لیبارٹری میں جاتے ہیں تو لیبارٹری والے ہمیں ایک پیکج دیتے ہیں جس کو وہ کوویڈ پروفائل کہتے ہیں یہ ہمارے لیے ایک نیا نفذ ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم لپڈ پروفائل تو سنتے تھے لیکن اب سننے میں یہی آ رہا ہے اور دیکھا بھی جا رہا ہے اور مریض بھی بتاتے ہیں کہ جب وہ لیبارٹری میں جاتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ جو ٹیسٹ کروا لیں بنیادی ٹیسٹ جس کا میں ابھی ذکر کرتا ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ بہتر ہے کہ آپ کوویڈ پروفائل بھی کروا لیں اب وہ جو کوویڈ پروفائل ہوتا ہے اس کے اندر کیا کیا انہوں نے شامل کیا ہوتا ہے اس کے اندر انہوں نے سی آر پی شامل کیا ہوتا ہے اس کے اندر فیرٹن شامل کیا ہوتا ہے اس کے اندر ڈی ڈائمر شامل کیا ہوتا ہے اس کے اندر لڈی ایچ شامل کیا ہوتا ہے اور اس پیکج کی بنیاد پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ٹیسٹ آپ الہدہ الہدہ کروائیں گے تو آپ کو اتنے پیسے بنیں گے لیکن اگر آپ اکٹھے یہ پیکج کی شکل میں جس کو انہوں نے نام دیا ہے کووڈ پروفائل کا تو آپ کے اتنے پیسے بنیں گے جس میں ہزار پندرہ سو کی وہ اپنی طرف سے بجت بتاتے ہیں تو یہ بنیادی طور پر ان کا لوٹ مارکہ ایک وہی پرانا طریقہ ہے اس سے پہلے بھی وہ پی سی آر کے سلسلے میں لوگوں کو لوٹتے رہے ہیں کیونکہ جن ٹیسٹوں کے نام جوڑ کے انہوں نے کووڈ پروفائل بنایا ہے یہ بنیادی طور پر وہ ٹیسٹ ہیں جو ہر شخص کو ضرورت نہیں ہے بنیادی ٹیسٹ کے علاوہ اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کو چیک کرنے کے بعد یا وہ ہاسپرل جہاں پہ بدقسمتی سے کسی کو داخل ہونا پڑے کووڈ کے ساتھ تو ان کو جن ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے ان کی حالت کے مطابق کنڈیشن کے مطابق تو صرف وہ ٹیسٹ کروانے چاہیے شاک ہو جائے تو پھر کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے دوستو سب سے بنیادی جو ٹیسٹ ہے آپ لوگوں کو اب تک بلکل یہ پتہ ہے کہ وہ پی سی آر کا ہی ٹیسٹ ہے کہ جس میں ناک سے مواد لیا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو اٹھالیس گھنٹے یا دو دن کے بعد ریپورٹ ملتی ہے کہ آپ کے اندر یہ وائرس موجود ہے یا نہیں ظاہر ہے کہ یہ کہنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ زندہ ہے یا مردہ ہے کیوں کیونکہ یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے یہ جو کرونا وائرس ہوتا ہے چاہے وہ اومیکرون ہی کیوں نہ ہو تو اس کی جو جنیٹک مٹیریل ہے تو اس کی تشریف کرتا ہے کہ وہ آپ کے اندر موجود ہے کہ نہیں لیکن ایک بہت ضروری بات ہے کہ اگر آپ میں وہ علامات ہیں آپ لیبارٹری میں خود جاتے ہیں یا آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطے کے بعد جاتے ہیں اور آپ پی سی آر کرواتے ہیں تو ضرور ان سے پوچھیں کہ کیا جو آپ کی کٹ ہے پی سی آر کی وہ لیٹسٹ ہے کیا وہ اومیکرون کو تشریف کرنے کے قابل بھی ہے یا نہیں کیونکہ اگر کوئی لیبارٹری پرانی کٹ استعمال کرتی ہے تو اس بات کے چانسز ہیں کہ آپ کے اندر اومیکرون کا ویرینٹ ہے بھی آپ کو علامات ہیں یا نہیں بھی ہیں کیونکہ پی سی آر کی یہ صلاحیت ہے کہ ان لوگوں کی بھی تشریف بہت آسانی سے وہ کر لیتا ہے کہ جن کے اندر علامات نہیں ہوتی لیکن صرف شک ہوتا ہے کہ کیونکہ ان کے گھر میں یا کسی دوست کو تھا جس سے یہ ملے تھے تو وہ اگر تشریف کرنی ہو تو اس کے لیے پی سی آر بہترین ہے لیکن اگر وہ پی سی آر کی کٹ جو ہے وہ کسی پرانے ویرینٹ کے مطابق بنی ہوگی تو اس بات کے چانسز ہیں کہ آپ کے اندر اومیکرون موجود ہونے کے باوجود وہ اس کی تشریف نہیں کر پائے گا لیکن جو سب سے اچھا اور بنیادی ٹیسٹ ہم قرار دیتے ہیں کہ کرونا کی تشریف کے لیے تو اس کا نام پی سی آر ہی ہے پی سی آر ٹیسٹ کے بعد اگر وہ پوزٹیو آتا ہے اور آپ پہلے ہی اپنے ڈاکٹر سے بات کر چکے ہیں یا نہیں کی تو آپ دوبارہ اپنے ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں تو وہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ کیا آپ کو کسی ٹیسٹ کی ضرورت ہے مزید یا پھر آپ کو کسی علاج کی ضرورت ہے یا آپ کو صرف ریسٹ کی ضرورت ہے تو یہ تمام چیزیں انہوں نے فیصلہ کرنی ہے تو کوویڈ پروفائل نامی کسی بھی ٹیسٹ کے جھانسے میں مت آئیں یہ صرف آپ سے پیسے بٹورنے کا ایک ذریعہ ہے لیبارٹری مافیا کا اس کے بعد جو دوسرا ٹیسٹ ہے جس کے بارے میں لوگ کافی زیادہ سوال کرتے ہیں وہ ٹیسٹ ہے ریپیڈ انٹی جن کا اب انٹی باڈی ٹیسٹ کا تو آپ بہت زیادہ سنتے رہتے ہیں کہ جب آپ کو ایک سے دو ہفتے ہو چکے ہوتے ہیں تو آپ کے جسم کے اندر آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ دو قسم کی انٹی باڈیز بناتا ہے شروع میں پہلے دو ہفتے میں عام طور پر وہ آئی جی ایم یعنی ایمیونو گلابولن ایم بناتا ہے یہ پروٹینز ہوتی ہیں جو ایک جو آپ کا ایمیون سسٹم یا دفاعی نظام بنائے گا اور وہ وائرس کے خلاف لڑیں گی لیکن دو ہفتے کے بعد عمومی طور پر ایمیونو گلابولن جی نامی انٹی باڈیز جو ہیں وہ آپ کا جسم بناتا ہے تو اس ٹیسٹ کو جو ہم کہتے ہیں تو انٹی باڈی ٹیسٹ کہتے ہیں لیکن جو وائرس کی مختلف پروٹین ہیں جو اس کی سطح پر موجود ہوتی ہیں تو ان کو اگر کوئی چیز تشریف کر سکتی ہے کوئی ٹیسٹ تشریف کر سکتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں انٹی جن ٹیسٹ تو اس کا جو پورا نام ہے ریپیڈ انٹی جن ٹیسٹ اس کو ریپیڈ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر پی سی آر اور اس کی ایک دوسری بڑی اہم بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ٹیسٹ آپ خود گھر میں بھی کر سکتے ہیں کوشش یہ کریں لیکن بہت اہم بات ہے ایک ویب سائٹ ہے FDA کی ایک ویب سائٹ ہے اس کا لنک جو ہمیں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اگر آپ کوئی بھی کٹ لے کے آتے ہیں ریپیڈ انٹی جن ٹیسٹ کی تو آپ اس ویب سائٹ سے ضرور چیک کریں کہ کہیں یہ ان میں سے تو نہیں ہے کہ جو اومیکرون کو بالکل تشریف نہیں کر پاتی کیونکہ بقاعدہ کمپنیز کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ یہ وہ کمپنیز ہیں کہ جن کی کٹ ریپیڈ انٹی جن جو ٹیسٹ ہے اس کی کٹ ابھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ اومیکرون کی تشریف کر سکے تو یہ جو ریپیڈ انٹی جن ٹیسٹ ہے یہ آپ گھر میں کر سکتے ہیں اس کے جو ڈبا ہوتا ہے جو آپ کٹ لے کے آتے ہیں اس کے اوپر ساری ہدایات لکھی ہوتی ہیں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے عام طور پر یعنی زیادہ تر جو کٹس ہوتی ہیں یہ بنائی جاتی ہیں آپ کے ناک کے لیے کہ آپ نے جو ناک سے مواد لینا ہے اور پھر یہ ٹیسٹ کرتے ہیں لیکن اب جو نئی سٹڈیز آ رہی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کیونکہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ جو اومیکرون ہے وہ زیادہ تر پھپڑوں میں نہیں رہتا بلکہ وہ موں میں اور گلے میں زیادہ رہتا ہے تو جو ناک والا ٹیسٹ ہے اس سے کہیں زیادہ ترجید دی جارہی ہے ان ریپیڈ انٹیجن ٹیسٹ کو جو ہمارے موں سے یعنی تھوک پہ کیے جاتے ہیں تو وہ سب سے بہترین سمجھا جاتا ہے فرق کیا ہوتا ہے کہ جو پی سی آر ٹیسٹ اور ریپیڈ انٹیجن ٹیسٹ ریپیڈ انٹیجن ٹیسٹ ان لوگوں کے لیے تو بہت مفید ہے کہ جن میں کافی زیادہ علامات آ رہی ہوں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کسی کا اگر ریپیڈ انٹیجن ٹیسٹ پوزیٹیو آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اس کو کرونا ہی ہے لیکن اگر کسی کا ریپیڈ انٹیجن پوزیٹیو نہ آئے بلکہ نیگٹیو آئے لیکن اس کو علامات ہوں تو پھر اس کو پی سی آر سے کنفرم کرنا پڑتا ہے کیونکہ ریپیڈ انٹیجن ٹیسٹ صرف اس وقت تشخیص کرتا ہے جب جو کرونا وائرس ہے اس کی تعداد کافی زیادہ ہو لیکن جب تعداد کم ہو یا کسی کو علامات نہ آ رہی ہوں تو یہ ٹیسٹ عام طور پر ناکام ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو ہم کہتے ہیں سکریننگ ٹیسٹ سکریننگ ٹیسٹ کا مطلب کیا ہے کہ مثال کے طور پر اگرچہ مختلف قسم کی صورتحال ہو سکتی ہیں لیکن فرض کریں کہ آپ نے کسی اپنے رشتہ داروں کی طرف جانا ہے آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں لیکن اسی وقت میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کہیں کرونا تو نہیں ہے یا آپ پھیلائیں گے تو نہیں جس کو انفیکشیسنس کہتے ہیں انفیکشیسنس کیا ہوتا ہے کہ جب ایک شخص دوسرے کو کرونا دے رہا ہوتا ہے یا ایک سے زیادہ لوگوں کو دے رہا ہوتا ہے تو وہ کہا جاتا ہے کہ وہ شخص انفیکشیس ہے لیکن اگر وہ عام طور پر اسی وقت زیادہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے اندر کرونا کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہیں آپ کے موں میں ناک میں گلے میں تو اس کا بہترین حال یہ ہے کہ جانے سے پہلے اب پندرہ منٹ کا یہ ٹیسٹ ہے کہ آپ ریپیڈ انٹیجن ٹیسٹ کریں اگر وہ نیگٹیو ہے تو کافی زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کے اندر وائرس یا تو ہوگا نہیں اگر ہو بھی ہوگا بھی تو شاید اتنی زیادہ مقدار میں نہیں ہوگا کہ آپ بہت زیادہ لوگوں کو پھیلا سکیں تو اس لیے یہ سکریننگ ٹیسٹ ہے جو ہاسپٹلز میں بھی کیا جاتا ہے جو سکولز کے اندر کیا جاتا ہے کیونکہ پندرہ منٹ کے اندر اس کی ریپورٹ آ جاتی ہے اور جو ناک سے کرنا ہوتا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ نے ناک کی دونوں جو طرف ہیں ان کو صاف کیا ہو پہلے کوئی رومال سے ٹیشو پیپر سے اس کے بعد اگر کسی نے کوئی پیرسنگ جو ناک میں لڑکیوں نے ڈالی ہوتی ہے اس سائیڈ سے نہیں کرنا بلکہ دوسری سائیڈ سے کریں اور دس سیکنڈ دس سے پندرہ سیکنڈ کے لیے وہ جو کیونکہ آپ کو جو کٹ ملے گی اس کے اندر ایک ایک آپ کو چھڑی نمہ چھوٹی سی ملے گی جس کے آگے کارٹن لگی ہوگی تو اس کو آپ نے رول کرنا ہے اپنے ناک کے اندر اور اس کو پھر دبا کے پھر اچھے طریقے سے رول کرنا ہے اور کوشش کریں کہ کوئی اور چیز سے یہ ٹچ نہ ہو پھر اس کے ساتھ ایک محلول دیا ہوتا ہے اس محلول کے اندر اس کو ڈال دیتے ہیں اور اس کو وہاں پہ بھی آپ نے دس سے پندرہ دفعہ اچھے طریقے سے اس کو گھمانا ہوتا ہے پھر آپ دو منٹ کے لیے اس کو پڑا رہنے دیتے ہیں محلول کو اس کے بعد اس کو آپ کو ریپیڈ انٹی جن کی پوری جو کٹ ہے اس کے اندر ایک آپ کو ایک چھوٹی سی ڈب بھی ہوتی ہے وہ ملی ہوتی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک تو نام لکھا ہوگا اوپر اور نیچے ایک ہول بنا ہوگا جہاں پہ یا ویل بنا ہوگا یا کوئن آپ جس کو ہم زبان میں کہہ سکتے ہیں جس کے اندر آپ نے اس کے تین سے چار ڈراؤپ گرانے ہیں جو محلول آپ نے دو منٹ رکھا رہنے دیا ہے جس کے اندر آپ کا ناک کا مواد شامل ہے تو اس کے بعد یہ جو آپ کو دو لائنیں نظر آئیں گی ایک پہ سی لکھا ہوتا ہے اور ایک پہ ٹی سی کا مطلب ہوتا ہے کنٹرول اور ٹی کا مطلب ہوتا ہے ٹیسٹ تو اگر تو آپ کا جو سی والا لائن بنتی ہے لیکن ٹی والی نہیں بنتی تو یہ نیگٹیو ہوتا ہے لیکن فرض کریں کہ کسی کو دونوں لائنیں جو ہیں وہ نمائع ہو جاتی ہیں ریڈ کلر کی آ جاتی ہیں چاہے وہ ہلکی ریڈ ہی کیوں نہ ہو تو یہ پوزیٹیو ٹیسٹ ہوتا ہے اور اگر کسی میں دونوں یا تو بنینا یا ٹی والی تو بنی ہو لیکن جو سی والی ہے وہ نہ بنی ہو تو اس کو ہم انویلیڈ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ کٹ خراب ہے اس سے آپ نے یہ ٹیسٹ نہیں کرنا تو کیونکہ عام طور پر اکثر جو ہمیں یہ کٹس ملتی ہیں یہ ناک والی ہوتی ہیں تو ناک سے ہی آپ نے کرنا ہے لیکن اگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ ناک میں کم وائرس ہوتا ہے تو آپ گلے سے بھی کریں اور اس کا بھی ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے گلے سے کرنا ہے تو آپ نے تیس منٹ پہلے تک کچھ نہ کھایا ہو کچھ نہ پی ہو سگریٹ نہ پی ہو کوئی چیوں گا مغیرہ کچھ نہ لیا ہو اس کے بعد آپ نے صرف جہاں پہ آپ کے ٹانسلز ہوتے ہیں اور اگر آپ کا آپ کو اپریٹ ہو چکا ہے تو پھر بھی وہی جگہ جہاں پہ ٹانسلز موجود ہوتے ہیں وہاں پہ یہ جو چھڑی ہے جس کے آگے کارٹن لگی ہوتی اس کو لے کے جانا ہے اور وہاں پہ اچھے طریقے سے آپ نے رول کرنا ہے لیکن آپ کی زبان پہ آپ کے موں کے کسی اور حصے پہ یہ ٹچ نہ کرے ہمارے موں کے اندر جو سکریشنز موجود ہوتی ہیں تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو اومی کرون کی ڈیٹیکشن ہے وہاں پہ سب سے زیادہ ہو رہی ہے تو بہت وہ سینسٹیب ہے کہ اگر آپ ووٹ کریں گے سلایبہ سے تو وہ آپ کو کافی مددگار ہوگا ریپیڈ انٹی جن ٹیسٹ کے سنسلے میں اس کو کیسے کرتے ہیں کہ یہی جو چھڑی ہے جس کے آگے کارٹن لگی ہوئی تھی اس کو آپ نے اپنے موں کے اندر یعنی تعلو پہ زبان کے اوپر اور نیچے اور اپنے جو گال ہوتے ہیں چیکس ہوتے ہیں ان کے دونوں سائیڈ پہ آپ نے اچھے طریقے سے رب کرنا ہے اس کو دس سے پندرہ سیکنڈ کے لیے اچھے طریقے سے رب کرنا ہے اس کو رگڑنا ہے اس کو وہاں پہ رکھنا ہے اس کے بعد پھر آپ اس کو نکالیں گے اور بالکل محلول میں ڈال کے پھر وہی سارا عمل ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اگر اچھے طریقے سے کیا جائے تو ریپیڈ انٹیجن ٹیسٹ ایک انتہائی کارامد آپ کے لیے ثابت ہو سکتا ہے خاص طور پر وہ جو سلائیوہ کے لیے جو نئی اب کٹس ہاری ہیں تو وہ کافی کارامد ہے لیکن اگر آپ فرض کریں کہ نہیں کر سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ پھر کوئی سٹاف نرس کوئی پیرا میڈیکل کا جو عملہ ہوتا ہے یا ڈاکٹر ہے جنہوں نے یہ ٹیسٹ کرنے میں ان کو پتا ہے کہ کیسی کیا جاتا ہے تو اس صورت میں کوشش کریں کہ وہ اس ٹیسٹ کو پرفارم کریں جب آپ یہ محلول میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد جیسے میں نے ڈبیا میں بتایا یا ڈبی میں بتایا اس میں آپ نے ڈال دیا تو تیس پندرہ منٹ یا میکسیمم تیس منٹ کے اندر ریزالٹ آ جاتا ہے اکثر جو کٹس ہوتی ہیں وہ پندرہ منٹ میں ریپورٹ دے دیتی ہیں اور فرض کریں وہ نیگٹیو ہے تو آپ کے لیے یہ آسانی ہوگی کہ آپ پھر جا سکتے ہیں کسی بھی تقریب میں یہ سوچتے ہوئے کہ آپ انفیکشیس نہیں ہے کیونکہ ریپیڈ انٹیجن ٹیسٹ کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ یہ انفیکشیسنس بتاتا ہے اب خدا نہ خاصتہ کسی کو علامات بھی زیادہ ہیں جس کو ہم بیماری کہتے ہیں اس کا پی سی آر پوزٹیو آ گیا ہے یا ریپیڈ انٹیجن پوزٹیو آ گیا اور وہ ہاسپیٹل جاتا ہے تو پھر آپ کے جو ڈاکٹر ہیں وہ آپ کو چیک کر کے فیصلہ کریں گے کہ آپ کا اگر سی آر پی ہونا ہے تو وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنی زیادہ آپ کے اندر انفلمیشن ہے اس وائرس کی وجہ سے وہ آپ کا ڈی ڈائمر اس سلسلے میں کریں گے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی عمر آپ کی جو باقی بیماریاں ہیں وہ اس بات کو بتاتی ہیں کہ آپ کے اندر کلوٹنگ کو دیکھنا ضروری ہے تو وہ آپ کا ڈی ڈائمر کریں گے LDHB آپ کے اندر جو انفلمیشن کی سطح ہے اس کو بتاتا ہے اسی طرح سے فیرٹین بھی اسی شدت کو بتاتا ہے اور اگر ان کو لگتا ہے کہ آپ کا انٹرلیکن سکس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اس لیے کرنا ضروری ہے کہ آپ کے جو پھپڑے ہیں ان کے اوپر کوئی سفیدی آ رہی ہے یا نمونیا آ رہا ہے اور جو ایکسرے ہیں ایسی جی ہے باقی جو بلڈ کے ٹیسٹ ہیں جس میں سی بی سی یعنی کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ بھی شامل ہیں تو یہ فیصلہ لیبورٹری نے ہرگز نہیں کرنا وہ صرف اپنے پیسے بنانے کیلئے کریں گے یہ آپ کا فیصلہ جو ہے آپ کا ڈاکٹر یا ہسپٹل کرے گا کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو کسی ایک ٹیسٹ کی ضرورت ہو یہ جو اتنے ٹیسٹ ہیں یہ اگر آپ پہلے کروا لیتے ہیں اور آپ کو بعد میں کوئی پرابنوں خدا نخصہ بنتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کسی خاص ٹائم پہ یہ سارے ٹیسٹ کروانے پریں تو یہ جو پیسے ہوں گے آپ کے یہ ضائع جائیں گے آپ کوشش کریں کہ چاہے وہ ڈاکٹر ہوں ہسپٹال ہوں یا لیبورٹری ہو تو ان کی ان حرکتوں سے آپ نے ہر صورت بچنا ہے ان پہ نظر رکھنی ہے جہاں پہ یہ آپ سے زیادہ سے زیادہ پیسے نکلوانے کی کوششوں میں ہوتے ہیں کوئی بھی نئی اپ ڈیٹ ہوئی دوستوں میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گا آپ لوگوں کے لئے لے کے آؤں گا آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خارکیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی اور قسم کی برائی بیماری اور ازمائشیں محفوظ رکھیں